السلام علیکم میرا نام ہے عبداللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں رازی خواب اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں کندہ گھر دیکھنے اور اس کے صفائی کرنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اس کے بہت سارے صورتیں ہو سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ سارے صورتوں کے بارے میں بات کروں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گے تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کمارے لڑکی کے لئے خواب میں گندہ گھر دیکھنے اور اس کی صفائی کرنے کی تعبیر اگر کمارے لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ ایک گندے گھر کی صفائی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہے جیسے کہ کوئی نئی نوکری تلاش کرنا آلہ تعلیم حاصل کرنا یا شادی کرنا وغیرہ دوسری جانب اگر وہ خواب میں دیکھیں کہ کوئی گھر کی صفائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کی جذباتی زندگی میں بہتری آئی گی اور اگر اس کے لئے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ جلد حل ہو جائے گا یہ خواب لڑکی کی منگنی جلد ہونے کا بھی بتاتا ہے خواب میں کمارے لڑکی کو گھر کی صفائی کرتے دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لڑکی بہت محنت کے بعد آلہ تعلیم دگری حاصل کرے گی اگر کمارے لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کیچن کی صفائی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جلد منگنی ہو جائے گی اور شادی ہو جائے گی اور اگر وہ ویکیوم کلینر سے کیچن کی صفائی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ غیر مستحکم ہے اور اس کا مزاج خوشی اور غم کے درمیان بدلتا رہتا ہے کمارے لڑکی جو خواب میں خود کو پانی سے گھر کے صفائی کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہ راہت پریشانی کے خاتمے اور مقاصد کے حصول کی علامت ہے کمارے لڑکی اگر ویکیوم کلینر سے گھر کے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ لڑکی جذباتی طور پر غیر مستحکم ہے اور جل اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فیصلے کرنے سے کاثر ہے خواب میں کمارے لڑکی کو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر کی صفائی کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شادی کر کے اپنے نئے گھر یعنی ازدواجی گھر میں جائے گی جہاں اسے خوشی اور مسررت حاصل ہوگی غیر شادش و دلڑکی کا خواب میں صفائی کرنا عموماً غم کے خاتمے پریشانیوں کے خاتمے اور خوشخبری کی علامت ہوتا ہے لیکن غیر شادش و دلڑکی کا خواب میں اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کے صفائی کرنا اس بات کے طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس کے شادی قریب آ رہی ہے اور اس کا شہر وہ ہوگا جسے وہ پہلے سے جانتی ہوگی شادش و دلڑکی کے لئے خواب میں گندے گھر کی تعمیر اگر کوئی شادش و دلڑکی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہے اور اس میں سے گندگی اور گرد و عبار کو اٹھا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے مالی حالات بہتر ہوں گے اور اس کے اردگرد کے مسائل حل ہو جائیں گے خواب میں شادش و دلڑکی خواب میں دیکھے کہ وہ ویکیوم کلینر سے گھر کی صفائی کر رہی ہے تو خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ عورت کے اور اس کے شہر کے درمیان ازدواجی جگڑے اور لڑائیاں ہیں اور وہ غلط فیصلے کرتی ہے حاملہ عورت کے لئے خواب میں گندے گھر کی تعبیر اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ گھر کو گرد و عبار سے صاف کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے پیدائش میں آسانی ہوگی اور بچہ بالکل صحت مند ہوگا اور یہ اس کے مالی حالات میں بہتری کی علامت ہے وہ محفوظ اور آرامدے محسوس کرے گی ابن شاہین نحمد علیہ نے حاملہ عورت کے لئے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ اگر اس کا گھر گندہ ہے تو خواب میں گھر کی حالت ان کے دماغی مسائل کی طرح اشارہ کرتی ہے جو حاملہ عورت محسوس کرتی ہے اور بچے کی ولادت سے ڈرتی ہے حاملہ عورت کی نظر میں گندہ گھر ظاہر کرتا ہے کہ اسے حمل کے مہینوں میں صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس کی پیدائش آسان نہیں ہوگی مطلقہ عورت کے لئے خواب میں گندے گھر کی تعبیر طلاقی آفتہ عورت جب خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ گھر کو مٹی اور گردوں کو بار سے صاف کرتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے پہلے جس پریشانی کا سامنا کیا تھا اب اس کے برق زندگی کے نئے دور کا آغاز کرے گی طلاقی آفتہ عورت کو سابون اور پانی سے گھر کی دھول صاف کرتے ہوئے دیکھنا اس کی زندگی میں کامیابی کموبولتا ثبوت ہے اور اسے ایک باوکار ذریعے معاش ملے گا ایک طلاقی آفتہ عورت جو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا گھر صاف سترہ ہے اور اس دوران در حقیقت کام کی تلاش میں ہو تو یہ ویجن اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اچھی ملازمت ملے گی اور اگر وہ پہلے سے کام کرتی ہے تو یہ اس کے کام میں ترقی کی علامت ہے مرد کے لئے خواب میں گندے گھر کی تعبیر اگر کوئی غیر شادش نوجوان خواب میں دیکھے کہ وہ گھر کی صفائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالی سے توبہ کی ہے اور اپنے تمام گناہوں کو دھولیا ہے اور زندگی کے نئی شروعات کی ہے جبکہ اگر وہ دیکھے کہ وہ جھاڑو خرید رہا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے پیسے ملے گی اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا گھر گندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعبیدار بیوی ہے جبکہ اگر دیکھے کہ وہ صفائی کے لئے چیزیں خریدتا ہے پھر یہ اس کی ذاتی زندگی کو بسانے کی خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض تعبیر کے ماہرین کا خیال ہے کہ جھاڑو کے ذریعے گھر کے صفائی کا خواب اززواجی جگڑوں کے خاتمے کی علامت ہے جبکہ ویکیوم کلینر خریدنا خواب دیکھنے والے کے سفر یا حالات میں بہتری کی علامت ہے ابن سلین نعمت اللہ علیہ کے مطابق گھر کی صفائی کے خواب کی تعبیر ابن سلین نعمت اللہ علیہ نے یہ تعبیر کی ہے کہ خواب میں صاف سترے گھر کو دیکھنا اس میں اگر دھول نہ ہو اور کپڑے بھی صاف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب اس گھر کے مالک اور اس کے مقینوں کے لئے خوشی اور سکون کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا گھر صاف نہیں ہے اور اس میں گندگی ہے اور اس نے اسے صاف کر کے اس میں سے مٹی ہٹا دی ہے تو یہ خواب اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھنے والی کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائی گے خواب میں گندہ گھر دیکھنا اور دیکھنے والے کا صفائی کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھنے والا اپنے ارد گرد موجود گناہوں سے دور ہو گیا ہے یا اپنے دشمنوں سے چھٹکارہ پا چکا ہے اور اس سے نجات پانی کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے خواب دیکھنے والے کو خواب میں یہ دیکھنا کہ اس کا گھر گندہ ہے یہ اس بات کے دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا فاسد ہے اور اس کی زندگی میں بہت سی پریشانی ہیں اگر کے خواب میں دیکھیں کہ کوئی مردہ شخص کسی سے گھر کی صفائی کے لئے کہہ رہا ہے اور اس شخص کے چہرے پر اداسی کے اثار ہیں اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے کسی فرد کا اس دنیا سے جاننے کا وقت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسی مردہ شخص کو اپنے گھر کے سامنے کی صفائی کرتے ہو دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس گھر کے مقین ایک مستحکم اور پریشانی سے پاک زندگی سے لفت اندوز ہوں گے اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے دوستے یہ تھی آج کی تابعیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ